افطاری کے اندر سنت عمل یہ ہے کہ انسان خجور سے افطاری کرے خجور سے افطاری کرنا سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی تین خجوریں استعمال فرماتے تھے وہ خجور تازہ ہو وہ خجور خشک ہو تو کوشش کرے کہ افطاری کے اندر انسان خجور سے روزہ افطار کرے اور اگلی بات یہ ہے میرے بھائیو ٹائم کافی ہو چکا ہے افطاری اور سہری کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ صبح کو انسان اتنا پیٹ برکے کھائے کہ شام تک اسی کی بدحضمی کے ڈکار آتے رہیں اور شام کو افطاری اتنی ٹکا کے کرے کہ صبح تک وہ افطاری ہی حضم نہ ہو اب ہوتا کیا ہے کہ جب افطاری کے دسترخان پہ بندہ بیٹھتا ہے تو اس کا ہاتھ بے قابو ہو جاتا ہے اور انسان رنگ برنگی ایٹ میں اپنے اندر کہتا ہے جی اللہ تعالی نے رزق بڑا وسیع کیا ہے دبا کے کھانا چاہئے وہ رزق تو اللہ نے بڑا وسیع کیا ہے لیکن اس کے کھانے کے نقصانات کیا ہوتے ہیں کہ شام کو تراوی میں آدھی صف بھی نہیں ہوتی وہ جیسے لطیفہ ہی ہے کسی نے کسی سے پوچھا کہ بھئی رمضان آرہے گرمیوں کا آپ روزہ رکھو گے کہتے یار روزہ کیسے رکھیں گے اتنا لمبا روزہ کون پگتائے گا اس روزے کو روزہ نہیں رکھا جاتا اس سے کسی نے کہا جناب تراوی پڑو گے کہتا ہے بیس رکھت تراوی میں کون کھڑا ہو اتنی لمبی تراوی حافظہ ایک گھنٹہ لگا دیتے ہیں پھر اس سے کسی نے پوچھا کہ اچھا افطاری کے وقت دسترخان لگتے ہیں اس پہ بیٹھ کے افطاری کرو گے کہتے یار میں کافر تھوڑی ہوں اتنا تو حق رکھتا ہوں کہ افطاری کرلوں اتنا مسلمان تو میں بھی ہوں کہ افطاری کھا سکوں تو انسان افطاری کے وقت ہمیں سارے فضائل افطاری کرنے کے یاد رہتے ہیں لیکن افطاری کے بعد تراوی چھوڑنے کا گناہ یاد نہیں رہتا تو میرے بائیوں زیادہ تر جو لوگ تراوی کی نماز چھوڑتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ افطاری پہ ہمارا ہاتھ کنٹرول نہیں رہتا ہم تھوڑا کھائیں دیکھو روزے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی خاطر بعض بندے کہتے ہیں جی روزہ رکھ کے بھوک لگتی ہے بھئی وہ روزہ ہی کیسا جس میں بھوک نہ لگے روزے کا مقصد ہی بھوک لگنا ہے اللہ کی خاطر تمہارا میدہ خالی رہے تو تمہیں اللہ کے حکموں کی قدر آئے